ہیلو ایفریون بلکم ٹو می چینل گائز آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں انگوری رسمالائی کی ریسیپی یہ جو رسمالائی ہے اسے ہم کئی ناموں سے جانتے ہیں اسے چھینہ کی کھیر بھی کہتے ہیں دودھ فلکی کہتے ہیں انگوری رسمالائی کہتے ہیں یا آپ اسے رسمالائی بھی بول سکتے ہیں یہ کافی ناموں سے جانی جاتی ہے اور کھانے میں بہت ٹیشٹی اور بہت ہی ڈیلیسیس ہوتی ہے تو اس رسمالائی کو ہم آج ایک کلو دوسرے بنائیں گے ایک کلو دوسرے ہم ایک کلو رسمالائی بنائیں گے یعنی کہ انگوری رسمالائی تو یہ کھانے میں بہت ٹیشٹی ہوتی ہے بہت یمی ہوتی ہے اور آج میں آپ کو بتاؤں گے بہت ہی آسان طریقہ اس انگوری رسمالائی کو بنانے اس رسمالائی کو ہم نے کیسے بنایا ہے چلیے دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے ہم یہاں پر رسمالائی بنانے کے لئے یہ دودھ لیں گے تو یہ میں نے یہاں پر ڈبل ٹونٹ کا دودھ لیا ہے چھینہ بنانے کے لئے آپ چاہیں تو اس کی جگہ پر کاؤ ملک لے سکتے ہیں اب میں یہاں پر اس کو ایک پتیلے میں نکال لیتے ہوں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے آدھا کلو دودھ کا یوز کیا ہے چھینہ بنانے کے لئے اس دودھ کو ہم وائل کریں گے جب تک یہ وائل ہوگا تب تک ہم یہاں پر یہ جو وینیگر ہے اسے نکال لیتے ہیں آپ اس کی جگہ پر نیبو بھی یوز کر سکتے ہیں تو جتنا ہم وینیگر لیں گے اتنا ہی ہم اس میں پانی ڈال دیں گے اب دیکھیں یہاں پر ہمارا جو دودھ ہے وہ اچھے سے اوفن گیا ہے تو گیس کو آف کر دیں گے اس دودھ کو ہمیں تھوڑا سا اس کا جو تیمپریچر ہے وہ کم کر دینا ہے مطلب ایک دم آپ کو گیس آف کر کے اس میں وینیگر یا نیبو نہیں ڈالنا ہے تھوڑا سا اس کو چلا لینا ہے میں نے تھوڑا تھوڑا کر کے اس میں وینیگر ڈال دیا ہے اور دودھ ہمارا بلکل اچھے سے فٹ گیا ہے یہاں پر میں آپ کے ساتھ چھوٹے چھوٹے ٹپ شیئر کروں گی جو آپ کو ہیل فل رہیں گے تو آپ کو کیا کرنا ہے جب بھی آپ دودھ کو فاریں گے تو آپ کو وینیگر بہت زیادہ نہیں ڈالنا ہے نہ ہی نیبو بہت زیادہ ڈالنا ہے اگر آپ نے نیبو یا وینیگر زیادہ ڈال دیا تو اس سے کیا ہوگا آپ کا جو چھینہ ہے وہ ٹائٹ ہو جائے گا اور آپ کو ایک چیز کا اور دھیان رکھنا ہے چھینے کو بہت زیادہ پانی میں نہیں پڑے رہنے دینا ہے جس دودھ کو آپ فاریں گے اس کے اندر جو چھینہ فٹ کے باہر الگ ہو جاتا ہے پانی سے اس پانی میں آپ کو چھینے کو بلکل نہیں چھوڑنا ہے تو یہاں پر دیکھیں میں نے چھینے کو ایک باول میں سوٹی کپڑے کے اوپر نکال کر اس کو دو سے تین بار دھول لیا ہے اس کو بہت زیادہ نہیں نچوڑنا ہے نہیں تو اس کی جو نمی ہے وہ بلکل ختم ہو جائے گی بلکل ہلکے آتوں سے اس کو نچوڑنا ہے ہاں پر ہم نے ایک کڑھائی لیا اس میں ہم نے ایک لیٹر پانی ڈالا ہے اور اس میں ایک کٹوری ہم نے چینے ڈال دی ہے جو ہم چھینہ کی جو باول ہیں انہیں ہم وائل کریں گے اس میں تو یہاں پر دیکھیں اب ہم چھینہ دیکھ لیتے ہیں تو جو دو گلتی ہیں میں نے آپ کو بتائیں تھے مجھ سے ہو گئی تھی تو میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ آپ ایسی گلتی بلکل مت کیجئے گا اب آپ یہ چھینہ دیکھ رہے ہیں یہ تھوڑا بکھرا بکھرا سا ہو رہا ہے اسی وجہ سے جو گلتی ہم نے کی تھی تو اب ہم اس کو اچھے سے اس طریقے سے ہتیلیوں سے مسلتے ہوئے اس کو سوفٹ کریں گے اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا چھینہ بہت زیادہ ٹائٹ ہو رہا ہے یا بہت زیادہ بکھر رہا ہے تو آپ اس میں دین سے چار بون پانی ڈال دیجئے یا دودھ ڈال دیجئے اور اس کو اچھے سے مسل لیجئے گا اب میں نے یہاں پر تھوڑا سا کون فلور لیا ہے آپ یہاں پر آدھا کلو دوسرے اگر آپ چھینہ نکالتے ہیں تو آدھا چھوٹا چمچ آپ اس میں کون فلور ڈال سکتے ہیں تو یہاں پر دیکھیں میں نے کون فلور ملاگنے کے بعد اس کو اچھے سے مسل لیا ہے اور اس کو اچھے سے مسل لنے کے بعد ہمیں اس کو اکھٹا کر لینا ہے آپ کو چھینے کو بہت اچھے سے مسلنا ہے ہتیلیوں کی سائتہ سے یہ والا جو سٹیپ ہوتا ہے یہ بہت ضروری ہوتا ہے چھینہ کے رسگلے بنانے کے لئے تو یہاں پر دیکھیں ہمارا جو چھینہ ہے وہ بلکل تیار ہو گیا ہے بول بنانے کے لئے تو اسے ہم رکھ دیتے ہیں ابھی ایک سائیڈ میں اور اب ہم اس کی جو رس ملائی ہے اسے بنانے کے لئے تیاری کر لیتے ہیں یہاں پر ہم ایک کڑھائی لیں گے اور اس میں ہم آدھا کلو فل کریم دودھ ڈالیں گے تو ہم نے آدھا کلو دودھ سے چھینہ بنایا ہے اور آدھا کلو دودھ سے ہم اس کی ملائی تیار کریں گے تو یہاں پر ہم نے آدھا کلو جو دودھ ہے اس کو رکھ دیا ہے وائل ہونے کے لئے تو جب تک ہمارا جو دودھ ہے وہ اُبال رہا ہے ہم یہاں پر اس کے چھوٹے چھوٹے سے چھینہ کے جو بول ہیں وہ بنا لیتے ہیں دیکھیں میں کتنی چھوٹے چھوٹے سے بول بنا رہی ہوں اسی طریقے سے آپ کو چھوٹے چھوٹے بول بنانے ہیں یہاں پر دیکھیں میں نے سترہ سے اٹھارہ بول بنا کر تیار کر لیے ہیں چھینہ سے یہاں پر دیکھیں ہمارا پانی بھی اچھے سے اُبال گیا ہے تو ہم اس میں ایک اک کر کے بول اس طریقے سے ڈال دیں گے اور آپ کو ایک چیز کا دھیان رکھنا ہے جو پانی ہے یہ اُبالتا رہنا چاہیے تو آپ کو گیس کو بلکل ہائی فلیم پر ہی رکھنا ہے اب ہم یہاں پر ڈھککن لگا دیں گے اور اب ہم گیس کو تھوڑا سا کم کر سکتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو بول ہے چھینہ کی وہ کتنی دوبنے سائز میں ہو گئی ہیں اپنے سائز سے کتنے دوبنے سائز میں ہو گئی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی اچھے سے فول گئی ہیں اب ہم یہاں پر دودھ بھی دیکھ لیتے ہیں دودھ میں اچھا اُبال آ گیا ہے ہمارے چھینہ کے جو بول ہیں وہ تیار ہو رہے ہیں دوسری طرف ہمارا جو دودھ ہے وہ بھی گاڑا ہو رہا ہے تو ہم دودھ کو بھی بیچ میں اسی طریقے سے اچھے سے چلاتے رہیں گے اور اس کو اچھے سے چلانا ہے نیچے سے کھرستے ہوئے کیونکہ نیچے سے دودھ لگنا نہیں چاہیے تو اس چیز کا آپ دھیان رکھئے گا آپ دودھ کو رکھ کر بھول مچ جائے گا اس کو بھی چیک کرتے رہیے گا تو ساتھ میں ساتھ ہمارے جو رس ملائے وہ بھی تیار ہو رہی ہے یہاں پر ہماری جو رس گلے ہیں وہ بھی تیار ہو رہے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہماری چھینہ کی جو بول ہیں وہ اچھے سے وائل ہو گئی ہیں اچھے سے پک گئی ہیں بس اب ہم اس کو تھوڑا سا اس طریقے سے الٹ پلٹ دیں گے اور میں اس کو بس پانچ منٹ کے لئے اور وائل کروں گے تاکہ جو بھی بچے کچھا کچھاپن ہے اس کے اندر وہ اچھے سے پک جائیں اور ہمارے رس گلے اچھے سے بن کے تیار ہو جائیں تو یہاں پر ہم اس کو رکھ دیتے ہیں پانچ منٹ کے لئے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہمارا دودھ ہے کافی گاڑا ہو گیا ہے کافی حد تک تو پانچ سو کرام دودھ تین سو کرام کے لگ بھک رہ گیا ہے اب ہم اس میں چینی ڈالیں گے تو آپ کو دھیان رکھنا ہے کہ رس ملائی بنانے کے لئے آپ چینی کا بہت کم یوز کیجئے گا بہت کم چینی آپ کو اس میں ڈالنی ہے یہ بہت میٹھا ہو جاتا ہے تو آپ ایسا مت کیجئے گے کہ آدھی کلو دودھ لیا آپ نے اس میں ایک کٹوری بھر کر چینی ڈال دی اگر آپ ایک کلو دودھ بھی لے رہے ہیں تو اس میں بھی آپ ایک کٹوری چینی بھر کر مت ڈال دیجئے گا بہت تھوڑی سی چینی آپ کو یہاں یوز کرنی ہے تو میں ایک چھوٹا چمچہ یہاں پر چینی ڈال رہی ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں بس اتنی ہی چینی میں ڈال رہی ہوں اور اس سے میری جو یہ رسمالائی تھی نا یہ کافی میٹھی اچھی میٹھی ہو گئی تھی تو آپ اگر تھوڑا سا کم بھی ڈالیں گے تو وہ بھی چلے گا میں نے یہاں پر تھوڑے سی الائچی کے دانے ہیں وہ کوٹ کر یہاں پر ڈال دیے ہیں تو رسمالائی میں جو الائچی کا فلیور ہے نا وہ بہت اچھا آتا ہے الائچی ڈالنا بلکل بھی نہیں بھولنا ہے اب ہم یہاں پر تھوڑا سا ایک چھوٹکی حلدی ڈالیں گے اگر آپ کے پاس کیسر ہے تو آپ اس میں کیسر کے دھاگے ڈال سکتے ہیں نہیں تو آپ اس میں حلدی ڈال سکتے ہیں میں یہاں پر ایک چھوٹکی حلدی ڈال رہی ہوں یا پھر آپ اس میں ایک چھوٹکی یلو فوڈ کلر بھی ڈال سکتے ہیں تو بس اس کو ہلکا سا کلر دینے کے لیے میں نے ہاں پر ایک چھوٹکی حلدی ڈالی ہے اور اب ہم اس دودھ کو بس پانچ منٹ کے لیے اور پکائیں گے تو اس دودھ کو ہم پکنے دیتے ہیں یہاں پر دیکھیں ہمارے جو چھینہ بول ہیں وہ بن کر بلکل تیار ہیں گیس کو ہم آف کر دیتے ہیں دیکھیں بہتی بڑے بڑے اور گول گول سائچ کی ہمارے چھینہ بول بنے ہیں ان کو تھوڑا تھنڈا ہونے دیتے ہیں اب ہم یہاں پر ایک بائل میں تھنڈا پانی لیں گے ہم نے برف کا پانی لیا ہے یہاں پر اب ہم ایک ایک چھینہ بول جو ہے وہ اس طریقے سے چمت سے نکال کر تھنڈے پانی میں ڈال دیں گے آپ کو اس میں چاسنی نہیں ڈالنی ہے چاسنی کو نکال دینا ہے چمت سے پریس کرتے ہوئے یا آپ اس طریقے سے چلنی لے سکتے ہیں اس میں اس طریقے سے رکھ کر اس کو تھوڑا سا دبا کر اس کی چاسنی نکال دیجئے اور اس کو تھنڈے پانی میں ڈال دیجئے تھنڈے پانی میں ڈالنے سے کیا ہوتا ہے یہ جو ہمارے رسگلے ہوتے ہیں وہ سپونجی ہوتے ہیں اپنے سائج میں رہتے ہیں اور رسمالائی میں جانے کے بعد ایک دم گھلتے نہیں ہیں تو یہ ایک فائدہ ہوتا ہے چھنڈے پانی میں ڈالنے کا اس کو ہم تھوڑا سا چھنڈے پانی میں ڈالے رہنے دیتے ہیں اور اب ہم اپنا دودھ دیکھ لیتے ہیں یہاں پر دیکھیں دودھ میں کافی اچھا سا کلر آ گیا ہے دودھ بہت اچھے سے گاڑا بھی ہو گیا ہے اب ہم گیس کو آف کر دیتے ہیں میں نے یہاں پر کچھ بادام اور پستے کٹ کر کے ڈال دیئے ہیں اب یہاں پر دیکھیں ہم نے ۔ جو رسمالائی کا دودھ ہے ہم نے نکال کر ایک باؤل میں کر لیا ہے تھنڈہ ہونے کے لیے یہاں پر جو ہمارے چھےنا باؤل ہیں انہیں بھی ہم تھنڈے پانی میں سے نکال نکال کر برتن میں رکھ لیتے ہیں یہاں پر آپ کو ہاتھوں میں بلکل ہلکے ہاتھوں سے دبا کر اس طریقے سے اس کا پانی نکال دینا ہے جو چھےنا باؤل ہیں انہوں کو نکال لینا ہے بلکل ہلکے ہاتھوں سے پانی نکالنا ہے بہت زیادہ ان کو پریس کرتے ہوئے نہیں نکالنا ہے نہیں تو یہ جو چھینہ بول ہے ان کا سائز بلکل بگڑ جائے گا تو چلے اب ہم ان کو یہاں پر نکال لیتے ہیں اور اب ہم یہاں پر یہ جو دودھ ہے یہ دیکھیں یہ بھی ہمارا کافی اچھے سے تھنڈا ہو گیا ہے تو اب ہم اس میں یہ جو چھینہ بول ہے وہ ڈال دیتے ہیں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنی بڑیا سی ہماری انگوری رسمالائی بن کر تیار ہو گئی ہے اس کو تھوڑا گانش کر دیتے ہیں ڈرائی فروٹ سے اور پھر ہم اس کو فریج میں رکھ دیں گے تھنڈا ہونے کے لئے تو دو سے تین گھنٹے آپ اس کو فریج میں رکھ دیجئے اس کے بعد آپ اس کو نکال کر سب کر کے کھا سکتے ہیں تو یہ دیکھیں ہماری جو رسمالائی ہے وہ بلکل تھنڈی ہو گئی ہے ایک دم چیلڈ بہت ہی بڑیا لگ رہی ہے بہت ہی ڈیلیشیس یہ رسمالائی بن کر تیار ہوئی ہے چلیے اب اس کو لنکال لیتے ہیں ایک سرونگ باؤل میں تو گائیس کیسی لگی آپ کو آج کی میری ریسیپی اچھے لگی ہے نا تو پلیس ایک لائک کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا میری چینل کو اگر آپ میری چینل پر نئے ہیں بلائیکن کو ہٹ کرنا بلکل مت بھولے گا تاکہ میری آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو ملتی رہے تو چلیے ملتی ہوں آپ کو اگلی ویڈیو میں